مسلم لڑکے نے کی باغیشور دھام میں گندی حرکت اور اس کے بعد اس کے ساتھ پھر جو ہوا اسے سن کر آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی آپ سب ہی جانتے ہو کہ جب سے باغیشور دھام چرچت ہوا ہے اور لوگوں کے سمپرک میں آیا ہے تو لوگوں کا آنا باغیشور دھام میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جس کا پربھاو سیدھا ان ڈھونگی پاکھنڈی کچھ سنتوں پر اور تانترکوں پر پڑ رہا ہے جو کیول لوگوں کو لوٹنے کا کام کر رہے تھے اور یہ سوابھاوک سی بات ہے کہ اسے بہت ہی زیادہ کرو دھائے گا اور اسے ویکتی سے بہت ہی زیادہ جلن ہوگی اسی پرکار سے بابا باغیشور نے جب سے لوگوں کی سمسیائیں دور کرنا شروع کی ہیں اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں کھلے منچ سے للکار کرتے ہیں جس کے کارن کچھ ڈھونگی پاکھنڈی تانترکوں کی کمائی بند ہو گئی اور وہ بابا کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی پرکار سے بابا کو ایک بار بدنام کر دیں تو پھر سے اپنی کمائی سٹارٹ ہو سکتی ہے ایسے ہی دوستوں ایک مہلہ کولار گام سے باغیشور دھام کے لیے نکلی کچھ سمیں پہلے کی بات ہے اس بات کا انبھو ان لوگوں نے پہلے ہی لگا لیا اور سمپون جانکاری لے لی جب وہ لڑکی باغیشور دھام کے لیے ریلوے سٹیشن پر اتری تو کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بد تمیزی کی اور کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ سہانبھوٹی جتائی جس سے وہ لڑکی ان لوگوں کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی لیکن اسے لڑکی کو نہیں تھا پتا کہ یہ سب ان کی پہلے سے سوچی سمجھی سازش ہے پھر وہ سب لوگ لڑکی کو ایک سنسان جگہ لے گیا آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان لوگوں نے لڑکی کو کڈنیپ کر لیا جب یہ بات ان کے گھر والوں کو پتا چلی کہ لڑکی باگیشور دھام نہیں پہنچی تو ان لوگوں نے سوچا کہ لڑکی کو کسی نے کڈنیپ کر لیا اور یہی وہ لوگ چاہتے تھے کہ باگیشور دھام بدنام ہو پر ان لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ باگیشور دھام میں ساکشات بالا جی ویراجمان ہے جس جگہ پر ان لوگوں نے لڑکی کو رکھا ہوا تھا وہ لڑکی وہیں بیٹھے بیٹھے رامنام کا جب کرتی رہی کچھ سمجھ بعد ایسا اچمبہ ہوا کہ لوگ اسے چمتکار کہنے پر ویوش ہو گئے ایک بندروں کی ٹولی آئی اور اسے لڑکی کو وہاں سے لے گئی ان بندروں نے ان لوگوں کو پنجے مارے اور دو لوگوں کو کارٹ بھی لیا جس وہ لوگ لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ گئے جب لڑکی دھام پر پہنچی تو اس نے سب ہی گھٹنا سوشل میڈیا کے مادھیم سے بتائیں اور اس نے کہا یہ ایک چمتکار ہی ہے اور سویم بالا جی نے آ کر میری رکشہ کی دوستوں یدی آپ کو اپنے ایشت پر وشواس ہے تو وہاں آپ کی رکشہ ضرور کرتے ہیں اور باگیشور دھام میں تو ساکشات بالا جی ویراجمان ہے یدی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی باگیشور دھام سے جڑ سکیں یہ جانکاری ہمیں سوشل میڈیا سے پرابت ہوئی ہے کیلاش کے بلوگ چینل اس کی پشتی نہیں کرتا دھنیواد پہچان گپت رکھنے کے لیے یہ جانکاری ایک کہانی کے مادھیم سے دی گئی ہے